اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیری بچوں مجھے امید ہے کہ آپ خدا کی فضل و کرم سے بخیرف عافت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹابق لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو پھنٹ کلاس کے قدر کتاب میں ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی نئے قادروں تھے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت جاتے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئے تھے اور ان کے دو پیڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی نیک بڑی خدمت گزار اور مہنتی تھے اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں کھانا پکاتے ہیں بردن صاف کرتے ہیں جاڑو دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستے ہیں اس سے ان کے ہاتھوں نے گھٹے پڑ گئی تھی ان کی زندگی بڑی تقریب سے بسر ہوتی تھی لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ پھاکا کر لیتے ہیں جب بھی موقع ملتا وہ گھریبوں کی مدد کر دیں کئی بار ایسا ہوا کہ وہ ان کے بچے پھاکے سے ہیں کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا لیکن اسی وقت کسی گھریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا بی بی فاجمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا اسی گھریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں پھاکا ہی رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے جب کبھی باف سے ملنے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاجمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی بی بی فاجمہ رضی اللہ سے ملنے کے لئے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں بی بی فاجمہ رضی اللہ انہیں ایمانداری خدمت گزاری اور محبت بری پرطاو کی تعلیم دیتی رہتی تھیں ان کے احسار اور قربانی نے لوگوں کے جلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے عورتیں اپنی اپنی مسیبت اور پریشانے کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلح لینے کے لئے آتی تھیں بی بی فاجمہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتی تھیں بی بی فاجمہ رضی اللہ کی زندگی سے نصیت ملتی ہے کہ سبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور پڑوشیوں سبی کی خدمت کرنی چاہیے اور غریبی یا فاقی میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے دрь کے ظنھے پڑیبی مانے کی 방بک ڣیٹ جات dad حدان میں کوئی ملتا ہے بی بی فاجمہ ان کاندر کو خزرتî اللہ لائی رضی اللہ سے داد انسان وود ماء حسن و امام حسین بعدت انسان ی سر آخر یافت redefini تقلیب سے بسر ہوتی ہے تیم سان زندگیس واری تقلیب سان بسر گموز لیکن تیم کرنے زندگی دولت اس پیٹکان کھوائیش گرس منز یکیسا کھین قدر ہو سن آسان کہ پاک اس کران یلی موق اس اس میلانت گریب اس اس مدد کران دپان واریہ پیر گئی کہیں واقع آئیمز پیش اس اس پاک آسان ایت پاک حجیس منز ہسا آئیمز کہیں سامان آئیمز لیکن ایمی وقتا سا آو آ گریب مصابیت تیم کرنبرکن کنسا دیونا خدایشین کھتر بی بی پایتمان کرگی کنسا ایم اس پانس کھتر اوس ایم تولت کورن ایمسی گریب اس آوال تا پاکو قروند ازار نیسی حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیش جیل گسان اسی قور سامکن تیلشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریبоны som وسلم ایم اس پانس رسول اللہ. بی بی پایتماس ردی اللہ foruit llingی tax часто ایم ب jakiś قول سیل گر زیستامار سامکن خبر شج مو رحمومد صلی اللہ علیہ وسلمان لکن ہن دل زنمی سری اوز بی بی فخیتما ردلہ تالہ سن ازد کران سایری زنی آس بانی یا پنک جمتی زنی آس بی حضرت بی بی فخیتما ردلہ تالہ انحاس ایش اوام بانن مسیبت یا پریشی نیت تو ایم سنیش مدد مانگن خطر حضرت بی بی فخیتما ردلہ تالہ سنیش یا صلاح لین نن خطر باتل سک ایمن بی بی فخیتما ردلہ سن دیوان گستنے کی ایمن اس دیوان باریا روتا ماشور بی بی فخیتما ردلہ تالہ سن زنگی سوچ ایشید نسید میلان که سبر تو سکون سان گست پانین گرکین سوچ پانین ہمسائین ہنسائین ہنس گست خدمت کریں گریبی یا پھاکی کشی منز گستنے شکایت کریں کہ اللہ تالہ سنیش گست ہمیش کے لیے شکر گزار روزن گست اللہ تالہ سن تاکٹو بچو او فیروز بوڑس کن آت منز درا اکین تافور یہ تمہیں چھو خاتون خاتون گئی معزیز عورت صاحب زادی گئی بیٹی گلہ درا آت منز گلہ چھ انا آج بسر کرنا گو گزارنا احسار گئی قربانی دل کو موال لینا گو جیت لینا احترام ان میں تاکٹوٹنے بی سلوہ سنو اسیم اسپانین کوئری کرنے احترام گو احترام پتا درا یہ تمہیں سوال سورچ آت منز کیا چھو بچو تجھو خیال بی بی پھاتمہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھے بی بی پھاتمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی نیک خاتون تھے بی بی پھاتمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے نام کیا تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا تھے پاکے کے دوران بی بی پھاتمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں بار کیا واقع پیش آیا پھاکے کے دوران بی بی فاطمہ عددتالہ کے ساتھ کہیں بار یہ واقع پیش آیا کہ کھانے کا کچھ سامان میا ہوا لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا بی بی فاطمہ عددتالہ نے کھانا اسی غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں پھاکہ ہی رہا چونیم کوششن بی بی فاطمہ عددتالہ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھے بی بی فاطمہ عددتالہ انہیں ایمانداری خدمت گزاری اور محبت بری برتاو کی تعلیم دیتی رہتی تھے تاچو بچو ایم پچو بیاک سوال بی بی فاطمہ عددتالہ بری بی فاطمہ عددتالہ بری نے کاتون تھے بی بی فاطمہ عددتالہ عورتوں کو ایمانداری اور خدمت گزاری کی تعلیم دیتی تھے حضرتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وی بی بی فاطمہ عددتالہ کی شاہدی حضرتی علی ردیلہ طلہ سے ہوئی تی بی بی فاطمہ حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیب ذاتی تھے تاچو بچو انشاء اللہ زندگی گایس آسین جاہ چپر پڑوش انشاء اللہ بگا تی امان اللہ